بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پوائنٹ 071 دوستو میں اس وقت موجود ہوں ارول یونیورسٹی میں جہاں پہ سندھی ثقافت دن کی مناظر سے تقریب کا نکات کیا جیا ہے یہ آپ کے سامنے کیک کاٹا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو ثقافت کے دن کی مناظر سے مبارک بات دی جا رہی ہے دل کی گہرائیوں سے سندھ کا کلچر دن مبارک جو ایکسٹریمزم ہے نا جو وائلنس ہے خیر اللہ کا شکر ہے جیسے ہمارے ایک فیکلٹی میبر نے اپنی تقریر میں کہا بھی کہ سندھ میں سب سے شاید کم ہے اور وہ اسی لیے کہ ہم کہیں نہ کہیں کچھ دوسری ثقافتوں سے زیادہ اپنی ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں مہمان نوازی ہو یا ایک دوسرے کا خیال کرنا ہو اور دوسرا یہ کہ ہم ریلیجن سے ہٹ کے سوچتے ہیں سندھ میں ایک یہ بات ہے کہ ہم ریلیجن کو اتنا وہ نہیں کرتے کہ اگر یہ مسلمان ہیں تو ہم نے دوسرے مسلمان ہی اس کو سپورٹ کرے گا کوئی اندو بھی مشکل میں ہوتا ہے تو مسلمان آگے بڑھتا ہے مسلمان مشکل یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو سندھ میں مختلف ہے تو ہمارے ایکسٹریمزم دوسری جگہ سے میں کہوں گی امپورٹ ہو رہا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں اب مجھے بتائیے کوئی ایک سندھی ایکسٹریمز کا نام بتا دیجئے نہیں ہے تو میں اس چیز سے تھوڑا سا کہوں گی کہ وہ یہ وجہ ہم اس کو ختم ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ امپورٹ چیز ہمارا حصہ نہ بن جائے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر کے جو تھند ہے ہمارے مزاجوں کی جو تھندہ کیا وہ ہم دوسروں میں بھی پہنچائیں اور اپنے بچوں میں بھی رکھیں اور ان کو سب سے ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ ڈیفرنس آف اپینین کو برداشت کرنا ٹولرنس جس کو کہتے ہیں ہم ابھی یہ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں مارچ میں جس کا ٹائٹل ہے انکلوزن آف آرٹ انڈ ڈیزائن تو پروموٹ ٹولرنس ان ادھر پروفیشنز تو اس کا آپ ضرور دیکھیں گے کہ آپ کو ایک نظر آئے گا کہ کترا بڑا رول ہے آرٹ کا اپنے آپ کو وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے تاکہ بندہ ایکسٹریمس اپروچ پر نہ چلا جائے دیکھیں میرا بچوں کے میسیج یہ ہے کہ اس کلچرل ڈے کو صرف ایک کلچرل ڈے کی طور پر نہ منائیں اس کی جو گہرائی ہے اس کو سمجھنے کوشش کریں کلچرل ڈے آپ کے علاقے کی ثقافت کا مظہر ہے یہاں کی ثقافت اور یہاں کا کلچر مہنجیٹاروں کے زمانے کے پانچ ہزار سال سے بھی پرانے ہیں ہمیں صرف اس کو ایسا فنکشن نہیں منانا چاہیے وہ کلچر کیا تھا وہ کلچر تھا برداشت کا رواداری کا محبت کا ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہنے کا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس پانچ ہزار سال میں کتنی قومیں یہاں آئیں اس زمین پر اور کتنی قومیں چلی گئیں لیکن وہ کلچر تو وہی پر ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج ملک کو کسی سے ضرورت ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری برداشت محبت اور ایک دوسرے کو سمجھ دی ضرورت ہے اور یہی وہ کلچر ہے جو کہ سندھ کا ہے ہر کلچر چاہے وہ پنجاب کو سندھ کو برداشتان کو یا کیسے کے بھگے کو ہر ایک یہی چیز پروموٹ کرتا ہے اور ہمیں کلچنل کو بچوں کو چاہیے کہ صرف فنکشن نہ سمجھیں اس کی گہرائی میں جائیں اس کو سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کو پھر اپنائیں اور اس کو اپلائی کریں سٹوڈنٹس کو میسیج یہی ہے کہ پچھلے دوروں میں جس طرح کے حالات رہے ہیں دہشتگردی کا ماحول تھا اور گربت ویسے ہی ہمارے ملک میں بہت کامن ہے اس کے اوپر دہشتگردی کے واقعات بم بلاست یہ ساری جو سماجی برائیاں ایڈکشنز ڈرگ ایڈکشن یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اچھے ٹرینڈز کو ڈیولپ کھونے کا موقع ہی نہیں ملا ہے اس طرح کے کلچرل ڈے میں اپنی ثقافت کو یاد کر کے اس کو پروموٹ کر کے بہتری کی طرف لیا جایا جا سکتا ہے اور مبارک باد کے مستحق ہیں اروڈ یونیورسٹی کی وائس چانسٹر ڈاکٹر سمری نورنکا سٹاف جنہوں نے یہ کام کیا ہے اور اس وجہ سے ایم شور کہ آگے جا کے اس سے اچھا ہی نکلنا ہے اروڈ یونیورسٹی اور فیکلٹی انتظامیہ کی جانب سے مختلف علاقوں سے آنے والے مہمانوں کو ہزاروں سال قدیم سن کی تہذیب کو جاگر کرنے کے حوالے سے مختلف اشیاء رکھی گئی تھی علی امام حق کا جو جے کو اڑن جو آدھار جہ جو پنچن ساں پیار سو سرہ ہوں دو سنسار میں یونیورسٹی اور فیکلٹی انتظامیہ نے تقریب میں شرکت کرنے والے مہمانوں کو سندھ کا روایتی توفہ سندھی ٹوپی اور اجرک کے تحائیب بھی پیش کیے جن دوستوں نے چینل کو ابھی تک سسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے وہ کر لیں پرویس خان میڈیا پوائنٹ زیرو سیون ون اروڑ یونیورسٹی سکھر موسیقی